حکیم صاحب سے بات کرنے کی جی آپ کی بات جی عذاب بتائیے کیا سوال ہے آشکار حکیم صاحب جی عذاب جیتے رہی ہے حکیم صاحب میرے کلے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے 15-20 ایسے محمد 16 کلے میں پہ ٹانسل جیسے کچھ ہو رہا ہے کیا عمر ہے پہلے بھی ہوا ہے کیا آپ کو یہ ایک کبھی نہیں ہوا یہ ایک سٹھ سال عمر ہے وہ تو آپ کی آواز سے ہی لگ رہا ہے صاحب ہو سکتا ہے اور ایک آس سال زیادہ ہی ہو ہاں دیکھئے اگر فلحال کی تکلیف ہے تو میں نے اس کا بتائی داؤ یہ میتھی ہے نا میتھی پانی میں بھگو دیجے اور اوبال لیجے چاہیں تو اس میں ایک چھوٹکی نمک یا کھانے کا سوڈا ملا کر اس کے غرارے کیجے جتنا بھی ہو سکے اتنا گرم پانی ہو جتنا آپ برداشت کر سکیں اور تھوڑا سا یہ میتھی کا پانی پی بھی لیجے تو آپ چار چھے دن کریں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ممکن ہے اگلے کالر ایم پی سے آرتی سواگت ہے آرتی جی ہان جی بولیئے پریشن کریئے میری طویعت بہت بہت خیام بہت پریشان ہوں مجھے پیت کی سمتھیا ہے سیر کی سمتھیا ہے مطلب کچھ کھانا بھی نہیں پچھتا ہے سیر میں بھی درد رہتا تو میرے دکٹر سے علاج چل رہا ہے تک تیبلیٹ لیتے ہیں تک 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 ٹھیک رہتی ہو اس کے بعد تک تک مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھئے ایک آسان علاج لکھ لیجا آپ کے سب جملہ مرض کے لیے بتا رہا ہوں کہ سانف دو سو گرام اور آمولہ دو سو گرام اور میتھی دو سو گرام میتھی کے بیچ آمولہ بھی سکا ملتا ہے سانف بھی ثابت ملتی ہے اس کو گھر میں پارڈر بنا لیں اور اس میں نمک زیتون آتا ہے ایک زیتون کا نمک یہ نمکی نہیں ہوتا زیادہ دیکھنے میں نمک جیسا ہوتا ہے سو گرام اسے ملا لیں اسے زیتون کا رسائن بھی کہتے ہیں رسائن زیتون بھی کہتے ہیں اور اس کا آدھا دچھا مجھ صبح شام لیا کریں آپ کی شکایتیں دور ہونا ممکن ہیں نیکسٹ کولر ہے پٹنا سے راجیند پرساد ہمارے ساتھ سباگت ہے آپ کا ہالو ہاں نمسکر 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 پٹنا سے بڑھاو میڈم جی بتائیے ہمارا حساس ہے ہماری بچی ہے جس اومر ہے 38 یا 30 سال ہے سر اچھو اس کا پلیٹلی لیول جائے سو ڈاؤن رہتا ہے سر پلیٹلی لیول ڈاؤن رہتا ہے سر آپ کا جائے سو 25,000 نشان سے رہتا ہے سر اس کے لئے انگلیس پڑیسی چلا تھا الوپیسک میں سر بھٹرا سے دکھایا گیا تو دوا بیرا تو چل گئی ہے اس سے بڑھتی ہے لیکن پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پٹنا میں ایک گھٹنا ہو گئی تھی میرے ساتھ میرے ساتھ میں گیا تھا پٹنا تو بچہ تھا ساتھ میں وہ کھو گیا دو دن ڈھونڈتا رہا اس لئے پٹنا مجھے یاد آ گیا دیکھیں بہت اچھا علاج ہے بچے کا پپیتے کا پیڑ کہیں آپ کو مل جائے گا پٹنا میں تو میں نے دیکھا کافی ہوتے پپیتے کا پیڑ ملے گا تو پپیتہ نہیں چاہیے ہمیں پپیتے کا پتہ چاہیے اور وہ مریض کو تین چار انچ کا پپیتے کا پتہ صبح اور شام یا تو چبا کے کھلا دیں یا پیچھ کے پلا دیں آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی دن سے ان کو فائدہ ہوگا جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں سمجھ لیا نا آپ نے پپیتے کا پتہ آپ کو صبح شام کھلانا ہے تین چار انچ کا صبح تین چار انچ کا شام اور یہ اتنا تیجی سے کام کرتا ہے کہ آپ صبح کو ان کا پلیٹ لیٹ دیکھیں گے اور شام کو پلیٹ لیٹ نکلوائیں گے تو بہت بڑا فرق ایک دم نظر آتا ہے چند روز میں ان کو فائدہ ہونا ممکن میرٹ سے کسوم جڑی ہے ہمارے ساتھ سفاغتے کسوم جی نمشکار جی نمشکار بولیے مجھے بات کرنی ہے جی جی بتائیے جب سام میرے کو نام شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے پندر پندر منٹ کر کے بھی چل سکتی ہیں تو چار بار میں چل لیجے اس سے بھی شوگر کنٹرول ہوتی ہے اور جتنی آپ کی خوراک ہے اس سے آدھی کر دیں جیسے ابھی مجھے کھانا کھانا چار روٹی کی میری خوراک ہے تو اس وقت دو روٹی کھاؤں اور تین گھنٹے بعد پھر دو روٹی کھالوں چار تو پوری ہو جائیں گی لیکن آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی اور زیتون کا سرکہ آتا ہے زیتون کا سرکہ تین چمچ رات کو پانی ملا کر روز پیا کریے آپ کی دونوں شکایتیں ٹھیک ہونا ممکن کرنال سے سروج جڑی ہیں ہمارے ساتھ سواغت ہے سروج جی ہمجھے ہمجھے نمشکار جی جی نمشکار ہمجھے میں نے کو ملکہ نرکی ہے چھپاکی کی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے چھپاکی ہو جاتی ہے انرکی ہے جیسے کھاریش کرتے ہیں چھیکے 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 چھیکی اچھلتی ہے یہ جو پتی ہے یہ بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہے بہت ایک آتا ہے کلون جی کا نمک ہمارے کچن میں کلون جی ہوتی ہے اسے ہم توڑتے ہیں تو اندر سفید نکلتی ہے یہ جو سفیدی ہے یہ نکال لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کلون جی کا رسائن یہ نمک کلون جی بھی کہتے ہیں یہ نمکی نہیں ہوتی یہ سو گرام لے لیجئے اور سو گرام لے کر پانچ سو گرام السی کے ساتھ پاودر بنائیں اور آدھا آدھا چمچ صبح شام پانی کے ساتھ کھائے کریں فائدہ تو بہت جلدی ہوگا آپ کو اسے لیکن آپ اسے ختم کر لینا جو چھے سو گرام میٹریل میں نے بتایا اسے ختم کر کے آپ پر نشیند ہو جائیے پھر جیوان میں شاید یہ بیماری واپس نہ لوٹے اگلی کالر اسمہ بڑودہ سے ہمارے ساتھ سفاغت ہے اسمہ جی آپ کا کمزوری ہے پیٹ دھوتا ہے ابھی زہر پیٹ کا علاج کر لیں کمزوری تو اپنا آپ دور ہو سکتی ہے اور دیکھیں ابھی میں ایک نسخہ بتایا تھا بڑا کامیاب ہے آمولہ دھنیا صوف آمولہ دھنیا صوف میتھی یہ چار چیزیں لیجے ٹیٹ ڈیڑھ سو گرام لے لیجے اور اس میں سو گرام نمک زہتون ملائیے زہتون کا نمک ہوتا ہے جو دیکھنے میں نمک جیسا اور کھانے میں نمکین نہیں ہوتا اس کا پاورڈر بنا کر آپ آدھ آدھا چمچ صبح شام کھائیے آپ کے یہ بتائے ہوئے مرض کو فائدہ ہونا ممکن ہے منعکشری ہیں اگلی کالر ہمارچل سے سواگت ہے منعکشری جی سر سے بات کر رہی ہوں نمشکر سر جی آدھا کنی آکسی ہاں جی سر میرے میں ناک کی تمس سے آئے ناک میرے کو جھکام رہتا ہے ناک میں اچانک پانی چلنے لگتا ہے چھیکے آتی ہے پھر بڑا علاج سال بھر ہو گیا میں نے بڑا علاج کرایا ایلوپیت لیا اب میں ہوموپیت کی لے رہی ہوں وہ بول رہے ہیں کہ اندر سوڑی سویلنگ ہے ماں بڑا ہے تو اب میرے کو کچھ فرق نہیں لگتا سوڑے ٹائم کیلئے فرق ہے دوبارہ فیض گو ہو جانتا ہے اچھا بیٹا دیکھو کئی آپریشن مت کرا دینا آپ آخر میں وہ آپریشن ہوں کہہ دیتے ہیں ہم کرا لیتے ہیں سمجھتے ہم ہی رہتی ہیں دیکھیں چھیکے خانسی ماز بڑھا ہوا ایلرڈی کف بلغم یہ سب ہماری ایمیونٹی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا مجھے انبہ ہوئے اور مجھے کافی انبہ ہوئے چالیس سال کا اس بارے میں میرے کو تجربہ ہے دیکھیں آپ ایک تو کھٹی چیزیں کھانا بند کر دیں اگر کھاتے ہیں تو اور ماجون آر کیر ماجون آر کیر روزانہ صبح شام ایک ایک چمچ کھائیں گرم پانی سے پانچ بار گرم پانی پیا کریں اور اگر جلدی بھی فائدہ ہو جائے تو پانچ چھے مہینے کھائیں اور ہر وہ شخص کھائے جس میں ایمیونٹی کی کمی ہے یہ ایمیونٹی کی ایک دوا ہے جو بہت کامیاب مانی گئی ہے ماجون آر کیر لیجے اور کھٹی چیزیں چھوڑ دے تو آپ کو فائدہ بھوم کریں ہمارے ساتھ آرین ہے ممبئی سے سواغت ہے آرین آپ کا جی نمشکار ہمارے ساتھ سے بات کرنے کی جی نمشکار جی ہمارے ساتھ آرین صاحب آرین صاحب میں نے اپنے فائدر کیلئے دوایے مانگائی تھی پورے لگڈاون ہونا علاج کر آیا اس سے بہت ریلیف ہوا ہے ان کو اچھا کس لیے مانگائی تھی پر اس کی پابلنسی ان کو خاصے ذکام نزلہ اور گلے میں اور کف کی شکایت تھی ساری چھا کونسی دوا لیتی آپ کو پورا اور کوئی سوال ہے آپ کا جی اپنے بارے میں ایک اور سوال تھا جی ایک ایسی ٹیٹی کی بہت زیادہ پروبلم ہو رہی ہے آج جب کچھ بھی کھا تھا ہوں تو میں دو تین دن تا گیا نا رات کا کھانا نہیں کھا پاتا ہوں کیونکہ اگر میں کھانا کھا تھا ہوں تو پھر میں لیٹ نہیں پھوم ہوں مجھے بیک ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی ایج کتنی ہے ٹوٹی سکس اچھا بیٹا دیکھو بہت ہی اچھا کیا کہ آپ نے ایسی ایمینٹی کی دوہ ہے جو کھانسی نزلہ بلگم چھیکے اور ایمینٹی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے لیکن اسے چار پانچ مہینے کھاتے ہیں تو آپ نے پوری ٹائم بھی کھلایا اور آپ کے پتا جی ٹھیک ہوگا میری طرف سے انہیں مبارک باد اور میرا سلام کہی ہے اور آپ بھی اسی طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ بھی تھوڑا تھا لمبا علاج کرنا کچھ لوگ نہ ایک مہینے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ روگ آ سکتا ہے پھر اس میں ہماری بڑی بدنامی ہے تو دیکھئے بہت آسان نسکہ ہے آپ لے لیجئے سانف آنولہ میتھی دو دو سو گرام خرید لیں گھر میں پورڈر بنائیں سانف آنولہ میتھی اور سو گرام آپ لے لیجئے یہ آتا ہے زیتون کا نمک یہ دیکھنے میں نمک ہوتا ہے لیکن ذائقہ میں نمکن نہیں ہوتا یہ رسائن ہوتا ہے زیتون کا اس کو سو گرام اسے ملا کر پورڈر بنائیں اور آدھا آدھا چمچ صبح شام کھائیں آپ دیکھیں کہ آپ کو پہلے ہی دن سے فائدہ شروع ہوا اور ایسا لگے گا کہ آپ ایک ہفتے میں پورے اچھے ہوگا لیکن آپ اسے پورا ختم کر کے ہی چین لیں تاکہ دوبارہ سے یہ روگ واپس نہ آسکے ایم پی سے اگلے کالر آدھر شپانڈے سواغت ہے آپ کا آدھر جی ہلو ہان جی سنا میں بھاری موت آگئی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ آپ کی گھر میں کچھ سنتے ہیں ہوں تو سمجھ لیجئے شاید ہماری بات آپ نہ سمجھتا گئے کیپسول ٹی کیر صبح شام لیجئے اور لگا تار لیجئے اور اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے پہلے کی طرح چلنے لگے تو کیپسول ٹی کیر صبح شام کھانے کے بعد پانی سے بغیر چربی کے دوسرے بھی لے سکتے ہیں دینیش ہے اگلے کولر لکھناو سے سواغت ہے دینیش جی جی بولیے جلدی سے بولیے سمیں بہت کم ہے سوال کریے اپنا جی آپ کو سوگر ہو گیا ہے کتنے سال ہو گیا ہے جی کتنے سال ہو گیا ہے ابھی چھ سات مہینے ہوئے ہیں اچھے آپ کی ایج کیا ہے یہ ہے ساٹھ سال ٹھیک ہے جی دیکھیں ابھی پانچ سے مہینے ہوئے ہیں تو آپ پول روپ سے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں ہدایتیں سن لیجئے آپ کو ایک گھنٹہ پیدر چلنا ہے دھوپ میں یا اس سے زیادہ ہمت ہے تو آپ اس سے زیادہ چلیے ٹھیک ہے پانچ بار گرم پانی پینا ہے وہ گرم جیسے چائے کی طرح چسکی لے کے پانچ بار اس سے زیادہ پی سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے جتنی آپ کی خوراک ہے اس سے عادی کر دیجئے اگر چار روٹی کھاتے ہیں دو روٹی کھایا کریے ایک ہی ہے اور زیتون کا سرکہ صبح شام پانی میں ملا کے چھوٹے تی سپون دو تین چمچ پانی ملا کے پی لیا کریے ابھی بہت گنجائش ہے آپ جلدی کریں ہو سکتا ہے آپ پون روپ سے ٹھیک ہو جائیں ابھی بہت گنجائش ہے ایم پی سے درگیش ہے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا سوال کریے جلدی سے نمشکار سر نمشکار جی نمشکار میں مجھے ایلرڈی ہوتی ہے سردی جیتی مطلب میں کچھ مطلب پانکے میں بھی سوتا ہوں فولر میں بھی سوتا ہوں پھر بھی ایلرڈی ہوتی ہے چھیک وغیرہ آتی ہے میرے پستے بہت پریشان ہو گیا ہوں میں ٹھیک ہے آپ کے ایج کیا ہے میری ایج سیونٹین ایئر سیونٹین ایئرز بیٹا بہت خیار لکھی ٹائم بہت کم ہے بہت خیار لکھی اپنا گرم پانی پیا کریے باہر کی چیزیں ویفاز وغیرہ 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 مت کھائے کریے اور ماجون آر کے صبح شام کھائیے نہار میں اور رات کو سوتے وقت گرم پانی سے اور کھٹی چیزیں بلکل چھوڑ دے تو پانچ چھے مہینے اگر علاج آپ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے آئیے بات کرتے ہیں اگلے کالر سے نمسکار سفاغت ہے آپ کا روحن جی نمسکار آریے روحن جی آپ کا سوال کیا ہے میری مدر ہے 52 years کی ٹھیک ہے ان کو کھانا گھاتا ہی وامیٹ ہو جاتی ہے بریکبست کھائیں لنچ کریں یا دینر کب سے دکتے ہیں مام آراؤنڈ 20 years ہو گئے مام ان کو ایج کیا ہے ان کی مام 52 اچھی خیال لکھی ہے ان کا دیکھئے بہت دین ہو گئے اور گون مورنگا سفید اگر مل جائے گون مورنگا سفید تو روزانہ آدھا گرام یہ روح میٹریل لینا اور سفید والا ہی لینا آدھا گرام پانی میں ملا کے روزانہ انہیں پلا دیا کریے پاورڈر بنا لینا اس کو دیکھیں ان سے یہ ڈک جائیں گی آسانی سے فوراں ہی ڈک جائیں گی لیکن آپ کو یہ سو دسو گرام خریدنا ہے اور جب تک یہ ختم نہ ہو جائے جب تک دیتے رہیں تاکہ اتنا پرانہ روح جڑ سے جانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا